السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیل خرید سے ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کالیج وڑے میں کیسا لگ رہا ہوں کمنٹ میں لازمی بتانا اور جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس وہ سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دوبائے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا فاصلہ دور ہے لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پیکنگ وغیرہ جو ہے وہ میں نے کر دی ہے اور یہ میرا اسی بیک میں نا سب کچھ آگئے تو اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ابھی اس ٹیمپے کہاں جا رہے ہیں اور اب سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیے جی گائز ابھی میں گاڑی میں آ چکا ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے کزن کو پک کرنے دو کزن میرے ساتھ جائیں گے اور یہ میں آپ کو راستے میں ابھی تک بتاؤں گا یہ ابھی سسپنس رہے گا کہ ابھی میں کہاں پر جا رہا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں کزنوں کو اٹھانے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو جب موٹر بے پر چڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں تو گائز آپ سب کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکیں اور ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سفر کی دعا پڑھیں گے یار آپ سب سفر کی دعا پڑھو سبحان اللہ ذی سخرنا ہزاو ما کننا لہو مقلنین وہن علا ربنا لمنقلیون تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں سوات تو سوات میں ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں مٹا مٹا میں ہمارے گیسٹ آؤس ہے وہاں پر ہم سٹے کریں گے اور وہ جو گیسٹ آؤس ہے نیار وہ میرا فیوریٹ گیسٹ آؤس ہے اس گیسٹ آؤس کی سب سے اچھی بات یہ کہ ساتھ دریاں بہر ہیں اچھی اچھی ہوا چل رہے ہیں بڑا مزیک ہے اور ادھر کی روم بھی بڑے مناسب ہے کھانا تو یار میں کہتا ہوں زبردست ہے ٹھیک ہے نا لازٹ ٹائم ہم نے کھانا کھایا تھا وہاں سے دمبے کا گوشت آئے تھا یار میں کہتا ہوں کہ زبردست کیا ٹیسٹ تھا اور وہ دمبے کا گوشت جو ہے نا وہ انشاءاللہ رات کو ہم دوبارہ کھائیں گے لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خرید سے لے جائیں اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ کزن یہ کزن ہے یہ کزن بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو یہ سفر کیسا لگ رہے ہیں آپ کو در تو پتہ ہے کہ مجھے رات کا سفر بیسے ہی اچھا لگ رہا آپ کو در تو نہیں لگ رہا رات کے سفر بیسے بھی نا ایک بات ہے کہ رات کا سفر ہوتا ہے اس میں زیادہ مزا آتا ہے اور اگر آپ ایسے علاقے پر جا رہے ہو جہاں پر آپ کو اچھا موسم ملے اور پھر تو آپ کو اور زیادہ مزا آتا ہے رات پر سفر کرنے کیا کیا خیال ہے آپ نے ایک باتا ہے وہ تو آپ کو تو ایسے باتا ہے کہ مجھے رات کا سفر بساکتا ہے اچھا ماشاءاللہ اور یہ جو ہے نا یہ بندہ میں اس بندے کو مان گیا ہوں یہ بندہ پوری رات بھی سفر کر لیتا ہے اگر یہ نہ بھی سکتا ہے ایک دن ہم مجھرا والا فیصلہ بات ملتان سے ہوتے ہوتے بندی کی طرف ہے یہ ون آرمی بندہ جو ہے نا یہ گاڑی چلاتا رہا ہے رات کو اور ہم سارے پیچھے خراتے لے 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 کے نہ سکتا ہے میں اس کو مان گیا ہوں بھی میں کہتا ہوں کہ اس جیسا بندہ جو ہے نا کوئی نہیں کوئی رات کو ٹرائزم جو ہے نا کس طرح بغیر سوئے اور متواتر جو ہے نا وہ سفر کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی اور ماشاءاللہ ہمارا سفر بہت اچھا گزر رہی ہے آپ کو سامنے موٹر وے نظر آ رہا ہوگا یار ایک سو چاریس کی سپیڈ سے جا رہو آپ سپیڈ کم کرو آپ کو پتا نہیں ہے ایک سو بیس کی سپیڈ میں ہمیں جانا پڑتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ابھی تو راستے کا جو بیو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ابھی صرف آپ یہ لائٹے ہی دیکھیں ٹھیک ہے جو آپ کو گاڑی کے نظر آ رہی ہیں اور یہ سامنے روڈ بھی دیکھیں موسیقی موسیقی یہ آ گیا ہے کرنر شہر خان انٹرچینج تو یہی راستہ جو ہے یہ سوات کی طرف جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے بوڑ آئے گا ابھی یہ آپ دیکھئے گا سوات چکترہ ٹھیک ہے یہ بھی ہم موڑے سوات کے موٹروے کی طرف یہ لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو سوات موٹروے تو ابھی یہاں سے نا سوات موٹروے جو وہ شروع ہو جائے گا موسیقی موسیقی گوڈ بائی پنجاب موسیقی 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 گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ قیامو اتام پہ پہنچے ہیں سامنے یہ کارٹلنگ قیامو اتام ہیں ہم دیکھ سکتا ہوں ادھر آ کے فیل ہو رہا ہے تھوڑی گرمی بھی ہے ابھی ہم ادھر نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں گے یہ سامنے مسجد ہے ابھی ہم مسجد کے اندر انٹر ہوئے ہیں یہ آپ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا میں وہ ایریا دیکھ سکتے ہیں مسجد کا اور یہ جو ہے وضو کی جگہ اور اس طرف آ کے یہ آپ کا واش روم کا جو ایریا ہے ٹھیک ہے اس مسجد میں ابھی ہم نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا سفر شروع کریں گے موسیقی گائز یہ دیکھیں ابھی ہم ایسا ایسا جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آسپا جو ہیں پہاڑی لاکشت ہو گئے اور یہ اب میرے خواہل سے آسی بھائی سواد موٹروے بھی ختم ہونے والے ہیں تقریباً چیلیس مڈ بھائیں اچھا اچھا ابھی وہ ٹنل کب آئے گا ٹنل ابھی آگئے ہیں اچھا اچھا یہ نا ابھی سواد کا نیا موٹروے مدد پنا ہے تو اس پہ نہ دو ٹنل بھی آتے ہیں بڑے خوبصورت سے ٹنل آتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ فل ایک پہاڑی لاکھ ہے آسپاس سارے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس کی وجہ سے اس موٹروے پہ انہوں نے یہ دو ٹنل بنائے ہیں یہ ایک ختم ہو گیا اور ابھی جو ہے وہ دوسرا بھی بھی آجائے گا یہ اب ٹنل آگئی یہ دوسرا ٹنل آگئی ہے یہ تیسرا ٹنل زبردست موسیقی یہاں پر سواد کا موٹروے ختم ہو چکا ہے اور یہ سامنے ٹنل پلازا آگیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں آپ سے ملتے ہیں خدافز خدافز موسیقی موسیقی